بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیفت جنریشن وارفیر ان پاکستان کیا پاکستان ریڈی ہے تو فیس دی تریڈز آف فیفت جنریشن وارفیر ہم نے پہلے بنیا تھا ایک لیکچر آن آل دی جنریشن آف وارفیر فر جنریشن شروع کب سے ہوا اور کون سے اسٹیٹیجیز وہاں پلائے گئے تھے جن کے میران میں کیا کچھ ہو رہا تھا وہاں پا سیکنڈ جنریشن تھرڈ فورت اور فیفت جنریشن تو تمام جنریشن کو سمجھنے کیلئے ہمارا آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا لیکچر ہے only on the fifth generation وار and پاکستان تو یہاں پہلے overview کر لیں گے about the warfare fifth generation وارفیر آرسو کا 5GW اس کو ہم لکھتے ہیں شارٹ فارم کیا اندر یہ جو جنریشن ہے یہ purpose کیا تھا یہ world use کیا تھا fifth generation وارفیر کا روبرٹ ڈیویڈ اسٹیل ایک ایک امریکن رائٹر 2003 کی بات ہے اس کے بعد کافیس کو پرموٹ کیا ڈینیل ابوٹ کس نے ڈینیل ابوٹ انفرمیشن اب جو انفرمیشن ہے یہاں پر تمام چیزیں آ جاتے ہیں مس انفرمیشن پروپاگنڈا کے ذریعے غلط فیک نیوز کو پرموٹ کریں اپنا انٹریسٹ آپ حاصل کریں جو دشمن کنٹری ہے وہ ڈاریکٹ اٹیک نہیں کرتا ڈاریکٹ حملہ نہیں کرتا ہرڈ پاور کو ڈیوز نہیں کرتا وہ ڈیفرنٹ ٹولز اپلے کرتا ہے اس جنگ کے اندر اب وہ کون کون سے ہیں یہ چیزیں سب سے پہلے مس انفرمیشن سیبر اٹیکس لوکل انڈریسٹ پروپاگنڈا اور یہ ہے ریلیجس اٹیک دیکھیں ذرا آج کل کے دور میں یعنی کہ جیسے شروع ہوا ٹولز سینچری ڈاریکٹ اٹیک کرنا کہیں پر ڈاریکٹ حملہ کرنا ویپن یوز کرنا فائٹرز یوز کرنا یہ کافی حد تک مشکل بھی ہے کوسٹلی بھی ہے ہیمن رائٹس والیشن بھی ہیں لوگ مرتے بہت زیادہ ہیں اور پھر باہر دنیا کا پریشن سینکشن آپ کے اوپر لگیں گے یہاں پر کہ آپ نے یہ حملہ کیوں کیا اس ملک کے اوپر یہاں پر ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اور اوپر سے بیلنس آف پاور اگر میں نے ڈاریکٹلی حملہ کیا اگر میں نے جنگ کیا تو مجھے بھی مارے گا فیئر اف میٹیول ڈسٹرکشن بیلنس آف پاور اب اس لیے اور دوسری کیس کیا ہے یہاں پر ایڈوانسمنٹ ٹریٹر فیس بوک سوشل میڈیا یوٹیوب انڈرائیڈ اب آئی فونز آگئے ہیں آئی فونز آگئے ہیں تو یہ بہت ایزی ہو گیا کہ بجائے کہ آپ ایک دشمن کے اوپر ڈاریکٹ اٹیک کریں اس پر حملہ کریں فوج کو وہاں پر ڈپ لیک کریں یہ مشکل بھی ہے کوسٹلی بھی ہے یہاں پر بدنامی بھی ہے سنکشن کا بھی خطرہ ہے ہیومن لاس کا خطرہ ہے پیسے بھی یہاں پہ کافی کوسٹلی بھی ہے یہ تو بہتر ہے اب دشمن کنٹری کو ڈیمیج کریں گے غلط فیک نیوز کے ذریعے غلط معلومات کے ذریعے سیبر اٹیکس کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس کے حساس ادارے ہیں ان کا ڈیٹا اس کو معلوم کرنا ان کے کیا ایکٹیوٹیز ہیں ان کو جاجنا ٹھیک ہے لوکل انریسٹ یہ تو بہت آسان ہے جس طرح اس کا ایک بہترین ایگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان کے اندر اب تین چار مہینوں پہلے کی بات ہے یا جب سے پیٹیا گورنمنٹ تھا اگر وہاں چلے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں بہت جو پاکستان کے اندر پروٹسٹ ہوئے تھے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر دیا جائے باہر نکالو اس کو مسلم لیکن پاکستان کے اندر نہ کچھ زیادہ ہم مسلمان ہیں ان سے شاید یہاں پر یہ کہ بھئی بلاسفیمی ہوا فرانس کے اندر بالکل غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے اب اس کو فرانس مغربی دنیا اس کو شامل کرتے ہیں with freedom of speech لیکن یہ بات سراسر غلط ہے there is no any absolute freedom of speech in the world دنیا میں مکمل طرح سے ہنڈریڈ پرسن آپ کے پاس اظہار کی آزادی نہیں ہے there are certain limits and barriers مثلا کیسے you have no right to speak against someone's religion and personal life and culture بات نہ کریں آپ you know freedom of speech means to criticize government policies government نے کچھ غلط کام کئے ہیں کئیں پر human rights qualifications ہو رہے ہیں تو ان کی خلاف آپ بات کر سکتے ہیں کچھ لگ سکتے تو برحال پاکستان نے پھر کیا ہوا یہاں پر ایک مذہبی جماعت نے اتنے پروٹس کیے لوگ مرے پنڈی اسلام آدھا ہائیجیک ہوا اب یہ کیوں ایسا ہوا بظاہر تو یہاں پر معلوم نہیں کہ کس نے کروایا ایسا لیکن یاد کیجئے گا جو فیفت دیمیشن وار ہے اس کا ایک بہترین فیچر یہ بھی ہے ہم جانے گے یہاں پر کہ یہ وہ حملہ ہے وہ وارفیر وہ جنگ اسٹیٹیجی ہے جہاں پر آپ اگر حملہ کرتے ہیں دشمن کے اوپر تو دشمن کو پتاب نہیں چلتا اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا یہ اتنا خطر جنگ کا طریقہ ہے تو پاکستان کے اندر مذہب کو یوز کیا گیا فرانس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سب کچھ ختم اور اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آگئی اور اس کے دور میں انڈیا کے اندر کچھ بیان دیئے گئے تھے بلاسفیمی اور پھر ہمارا پی ایم صاحب شبہ شریف جا کر ملے تھے ویتھ میکرون پھر کوئی ریاکشن یہاں پہ نہیں آیا تھا اس لگت کچھ بھی نہیں ہوا تھا یاد کیجئے گا آپ میری بات کو یہاں بھی کیا ہے آپ کے دشمن کونسے ہیں پاکستان کے چار انٹی کنٹریز ایک کونسا ایک امریکہ سب سے جو خطرناک ترین کنٹری ہے پاکستان کے لیے وہ امریکہ ہے جسے نے ہمیشہ پاکستان کو میس یوز کیا ہے ایک امریکہ سے خطرہ ہے آپ کو دوسرا افغانستان سے تیسرا اسرائیل سے اور اس کے بعد انڈیا سے اب یہاں پر میس یوز کرتے ہیں مذہب کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پروپاگینڈا یہ کیا ہے دیر پروپاگینڈا میس یوز کرنا غلط طریقے سے ان کو جو ہیں گوادر کے اندر گوادر میں جو ہوئے تھے بروٹسٹ ہمیں رائیڈز نہیں مل رہے ہیں یا جو جی بی کے اندر جی بی کے اندر کچھ دن پر لوگوں نے دھرنے لگائے پروٹسٹ کیے تھے وہاں پر بھی یہ کیا ہے یہ جی بی کے اندر پروٹسٹ ہوئے تھے اگیسٹ پاکستان لوگ تو بہت کم تھے لیکن کیوں ہوا ایسا اب یہاں پر کون ہے یہاں پر آپ کا دشمن بھی انوال ہے اور میں نے چیز کون کرا رہا ہے میرے ساتھ کس نے کرا یہ چیز یہاں پر اور اس کو اور بھی بدنام کریں گے جو اور آپ کے انٹی کنٹریز ہیں چاہو انڈیا ہو آمریکا ہو ٹھیک ہے تمام تک چیز یہاں آ جانے گی سیبر اٹیک سوشل یا لوکل انریسٹ پروپگنڈا ریلیجس اندر فورس کنورجنز ہیں اور ارلی میریجز ہو رہے ہیں ومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونے چاہیے اس کو انڈیا نے اور ہوا دے دیا اس کو انڈیا میڈیا نے اور بھی جو ہم پرموٹ کر دی اس بات کو انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو کبھی آمریکا نے نہیں کہا کہ انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے اگنس مسلم سکھ کشمیل خاموش ایوانپر امریکہ تو یہاں پر یہ انڈیا ہے اور وہ امریکہ ہے اور وہ آپ کو بدنام کریں گے برحال یہ پاکستان کے اندر کافی خطرہ ہے پاکستان کو کہ مس انفرمیشن کسی نے ٹویٹ کر دیا کسی نے ٹویٹ کر دیا کسی نے کچھ کمنٹ کیا فیس بک پر پھر آئیں گے گالی ہیں جنگے یہاں آپ غراب ہو آپ تو کافر ہو آپ تو مسلم نہیں ہو آپ نے ایسا کیا وہ کر دیا میں نے ایک آپ کو دیا تھا ایک ایک جو میجر گورو آریا جو انڈیا کا ایک جو ہیں ریٹائر تو بڑھا نہیں اس کو خود باہر نکال دیا گیا حالانکہ وہ کتنا کامپیٹ نہیں ہے لیکن بہت چلا تا رہتا ہے اس کے بہت سارے جو ویڈیوز ہیں پاکستان آرمی پاکستان سیکیوریٹ پاکستان کنڈیشنز اس نے کہا پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کچھ بڑے علماء کرام ہیں ان کو سپور کریں ان کو فنڈز دیں ان کو پیسے دیں کہ آپ دیں گالیاں آپ خراب کہیں کہ یہ کادیانی احمدیہ وہابی شیعہ مسلمان ہیں ہی نہیں واجب قطر ہیں کافر ہیں لوگ سنیوں کو پیسے دیں فنڈز دیں وہ یہ کہیں پھر واقعی سنی ہمارے پاس دیکھیں یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور اس بات ہم سمجھتے نہیں اس کے بعد آپ شیعہ کے جو اہل تشی کے جو کچھ علماء کرام ہوں بڑے بڑے نام ہوں ان کو فنڈز دیں آپ کہیں پاکستان کے اندر کہ صرف شیعہ مسلمان ہیں اور یہ سنی وہابی سب کچھ کافر پھر آپ فنڈز دیں وہابیوں کو ان کو آپ کہیں کہ آپ پروپاگنڈا کریں اگست سنی انشی آئیس اور یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سنی بڑا عالم ہے اس کے پاس اتنا علم اتنا گیان نالیج اسے نے بہت ساری کتاب پڑھ دیں شاید ایک پھر اہل تشی کا ایک ذاکر آگیا وہ کچھ کہے گا بڑا عالم ہے اس کو فالو کروا یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک اندر تو یہ مذہبی نفرتیں اٹیکس پروپاگنڈا جھوٹے خبر پھیلا کر کلیش پیدا کرنا بیٹوین اسٹیٹ ایند پیپل جو آپ کے آرمیڈ فورسز ہیں آرمی لوگوں کو آپ بھڑکا ہیں اس کے خلاف یہ سارے چیزیں آج کل یہ ہو رہا ہے اس کے کیا فیچرز ہیں یہ جنگ کیوں کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایزی ٹو فائٹ یہ بہت آسان ہے میں نے کہا بہت آسان لوگوں کو فنڈ دینا پیسے دیں ان کو پروپاگنڈا کے ذریعے مس انفرمیشن سوشل انریسٹ وہاں پہ فعل ملک کے اندر ٹھیک ہے اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ایزی ٹو فائٹ بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور یہ اکنامی کلیبی ہے اکنامی کلیبی آپ کو جس طرح انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو فٹ کے بلیک بس میں شامل کیا جائے پاکستان کوئی دو دھائی سال تھا پاکستان جو ہیں تقریبا بھرے خیال میں اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تک تین چار سال کے لیے پاکستان تھا فٹ کے گریلس کے اندر اور انڈیا نے بہت ترائی کیا کہ پاکستان کو پش کیا جائے تو یہ جو ہیں پروپاگنڈا ٹھیک تو یہ بھی کیا ہے یہاں پر اکنامک طور پر آئی ایم ایف کی تف کنڈیشن کو یوز کرنا یہاں بھی یہ جنگ ہو رہا ہے یہ بہت ایزی ہے بلکستان کے اندر پشتین جو ہوں جو ہمارے پشتون جو ہمارے بھائی ہیں کچھ ان کے لیگل ڈیمانز بھی ہیں لیکن کہیں کہیں پر وہ باؤنڈری وہ لیمٹ کرس کر لیتے ہیں کیوں یاد کیجئے گا یہاں دشمن ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے پتا بھی نہیں لگ رہے ہیں وہ فنڈ کی ذریعے چل رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر نفرتیں فیلا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ایک اور بھی مثال زندہ ہے یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے سندھ کے اندر ہمارے صوبے سندھ کے اندر ایک ملڈر ہوا تھا سندھی قہدراباد کے اندر وہ پتھان نے کیا تھا حالکہ پتھان جو ہوتل والا تھا اس کے ساتھ خود بتمیز ہی کیا تھا اس سندھی ہمارے بھائی میں کھانا کھا کر چائے شائع پی کر پیسے نہیں میرے پاس جو کرنے آپ کرو پھر وہاں سے جگڑا ہو گیا اس کے بعد ہدراباد کے اندر کراچی کے اندر پورے سندھ کے اندر سندھی سپیکرز انٹی پتھان اور پتھان جو جہاں جہاں مر بھی تھے چاہے وہ ادراباد میں سکھر میں شکارک کراچی میں انٹی سندھ پھر تقریبا سندھ ایک میدان جنگ بن گیا اب کچھ ایسے ہمارے دوست تھے فیس بک کیا ٹویٹ کریں سندھی ہمارے دوست ٹویٹ کیا کر فیس بک پر کل انشاءاللہ یہ کریں گے ہم راستے بند کر لیں گے اور جو پتھانے ان کو نکال دیں گے یہاں سے وہ تو ٹویٹ کر کے کمنٹ کر کے فیس بک پر گائب ہو جاتا تھا اس کے پیچھے جو گالیاں پھر مس انفرمیشن پھر یہ پھر وہ سندھی پشتون سندھی پنجابی اردوس بھی ساتھ یہاں پر جو ہیں ان کو آپ لڑوانا یہ سب کچھ کیا ہے یہ ہے وہ ٹھیک یہ بہت ایزی ہے کیونکہ آپ جنگ نہیں کرتے ہیں یہ پیسے بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ اتنا زیادہ آپ تک خرچہ بنی ہوگا نہیں آپ کے فائٹرز جائیں گے نہیں آپ کے جو ہیں ویپنز یوز کریں گے پس چند پیسے دیں چند لوگوں کو مزہ دیں پھر آپ آرام سے بیٹ جائیں گھر پر اور دیکھیں تماشا ٹھیک ہے ایزی ٹو فائٹ لیس کوسلی نو ڈائریکٹ انولمنٹ اور اٹیک دشمن آپ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ اٹیک نہیں کرتا سمپلی پروکسی کو آپ دیکھ لیں پروکسی کیا ہیں تو یہ پروکسی بھی اس کا ایسا بن جاتا ہے چند جو فیکٹرز ہیں ایکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کھتے ہیں پھر تماشا بن جاتا ہے ہمارے ملک اندر مینٹل اویرنیس ساری مینٹل وارفیر نہ اویرنیس مینٹل دیماغ کے ساتھ کھلنا یہ پورا جنگ ہے نہیں یہ مینٹل گیم لوگوں کو میس یوز کرنا مینٹ کو چینج کرنا نفرت انفہلانا یہاں پہ آ کر ٹھیک ہے نہیں مینٹل وارفیر ہے یہ فیزیکل وار نہیں ہے مینٹل وارفیر پہلے جنگ میں کیا تھا دو دشمن جا کر لڑیں گے یہاں سے آپ نے بارڈر کرس کیا وہاں پر گئے حملہ کیا وہاں پر ورڈ وار ون کو دیکھیں ورڈ وار ٹو کو دیکھیں پاکستان انڈیا پہلے لڑے بھی ہیں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں سکسٹی فائی سیونٹی ون کارگل لیکن یہ کوئی ڈائریکٹ انولمنٹ نہیں ہے یہ منٹل وار لانگ ٹرم چلتا ہے کئی سال تک چلتا رہے گا اور کوئی آپ کو علم بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ پرابلم کیا ہے یہ لوگ سڑکوں پر کیوں نکل آئے ہیں یہ اتنا لوگ کی طور فور کیوں ہو رہا ہے یہ احتجاج یہ مذہبی نفرت کیوں ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو مذہبی جو اکسٹریمزم ہے انڈیمی بھی ہیں لیکن ہمارے ملک میں کافی بھی زیادہ ہے پاکستان کے اندر اب حضر آباد کے اندر یا جو واقعہ پیش آئیت سیال کور کے اندر سلن کا شخص تھا اس کو مارا گیا تھا وہاں بر اس نے کچھ شد کیا بھی نہیں تھا کیوں اس کو مارا گیا وہاں بر آخر کوئی تو ہے جو پاکستان کے اندر لوگوں کے جو مائنڈز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں وہ لوگ اس بار کے اوپر پاکستان کے اداروں کو پاکستان گورمنٹ کو سوچنا چاہیے کیوں ایسا ہو رہا ہمارے ملک کے اندر اور سب سے خطر ناک جنگ ہے یہ لانگ ٹرم ہے کئی سال تک چلتا رہے گا پہلے کیا تھا جنگ سب جس طرح اب یوکرین پر حملہ کیا روس نے لوگ وہاں پر مرے ہیں یوکرین کے اندر ہم اندر وائلیشن ہو رہی ہے عراق پر آکر حملہ کیا تھا دو دو چار میں آمریکہ نیا کر لوگ وہاں پر مرے ہیں ڈائریکٹ حملہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو وارفیر ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی ہیومن رائیس وائلیشن ظاہر نہیں ہے نئی لوگ مرتے ہیں بزاہر نئی کچھ آپ آٹے کرتے ہیں حالان کہ آگے چل کر بہت نقصان ہوگا اس کنٹری کو لیکن شروع شروع میں اس کو نہیں پتا کی کیا رہے تو ویسے اگر آپ نے کہیں پر حملہ کر دیا اور کنٹری کہیں گے دنیا کے اندر کہ اس نے حملہ کیا حملہ کیا ہیومن جو لوگوں کے مائنڈز ہیں ان کو آپ یوز کریں ٹھیک ہے اب یہ بہت یوز ہو رہا ہے بہت چل رہا ہے دیکھیں ذرا سیبر جو میں نے کہا تھا دو ہزار ستر میں جب ٹرمپ بنا تھا آمریکن پریزیڈنٹ تو وہاں جو دیموکرٹک کے لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ روس نے رشیہ نے یہاں سیبر اٹکس کی ہیں رشیہ نے انٹریفر کیا ان آمریکن الیکشن تو یہ ہو رہا ہے ایسا چاہے وہ روس نے انٹریفر کیا نہیں کیا تھا وہ الگ بات ہے لیکن اس کو جوڑا گیا تھا اس کے ساتھ اب آتے ہیں کہ پاکستان پاکستان فجی و فیف جی و و و و پاکستان کہ پاکستان ریڈی ہے to counter the traits of فیف جی و و و دیکھیں ذرا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے وہ امریکہ ہے وہ انڈیا نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ امریکہ ہے جتنا نقصان پاکستان کو امریکہ نے دیا اتنا آپ کو نقصان نہیں دیا امریکہ نمبر دو پر آپ کا دشمن افغانستان ہے افغانستان یہ ایسے لوگ ہیں ان کو سپورٹ بھی کریں گے افغانستان نمبر تین پر ہے اسرائیل فور پر انڈیا تو پاکستان کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور اب نئی آپ پر حملہ نہیں کریں گے وہ یوز کریں گے دیفرنٹ ٹونز کو یہاں پر دیکھیں ذرا پاکستان کو کس طرح انڈیا نے انڈیا یا امریکہ نے بھی دیفرم کیا یا کوشش کرنی کی دیفرم کرنی کی کوشش کی کہ پاکستان کی جو امیج ہے اس کو آلیٹ کیا جائے اس کو بدنا کیا جا پاکستان کو دنیا کے اندر ہر لحاظ کے ذریعے آپ دیکھیں ذرا پاکستان کے اندر اگر ایک واقعہ پیش ہو جائے اس کو انڈیا میڈیا آمریکہ والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے آئیس کرنے کے لیے بہت زیادہ انڈیا اور آمریکہ یہ ہے ڈیپلامیٹکلی ایڈیز ڈیپلامیٹک آئیسولیشن یہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے اس طرح کا نمبر ٹو پروپگینڈا یہ کیا ہے بکار آف میس انفرمیشن اینڈ پروپگینڈا دیکھیں ذرا اینڈ میس انفرمیشن یہ وہی چیز کہ غلط نیوز کو فعلانا اب انڈیا اور ایسے نیوز کو پروپوٹ کریں گے فعلائیں گے جہاں بہت دخصان ہوں گا پاکستان کی امیج جہاں لوگ لڑیں گے پاکستان کی اندر یہ پشتون سندھی بلوچ پنجابی اور پاکستان آرمی اب یہ انڈیا والے آپ کے اوپر ڈاریک اٹیک نہیں کریں گے اب ہمارا یہ پلان کریش پلان نہیں ہوا تھا پاکستان کا کچھ مینے پہ لیکی بات ہے ان بلوچ خوزدار زل کے اندر اور انڈیا نے اتنا اس کو پروپاگنڈا کیا انڈیا نے پروپاگنڈ کیا مس انفرمیشن کو کہ اس ہیلی کارکٹر کو بلوچ نے گرایا پاکستان کے اندر جو بلوچ اس کو گرایا اس کو ویپنز مارے ہیں بہت ان کی بڑی اچھی منٹ ہے پاکستان ٹوٹنے والا ہے پاکستان جو ہیں ایک اور سیریا بن رہا ہے پاکستان جو ہیں دوبارہ سیونٹی ون کو ریپیٹ کر رہا ہے ٹوٹ رہا ہے پتہ نہیں کیسے کیا بول رہے تھے انڈیا والے بلوچ کے اندر گوادر میں پروٹسٹ ہوئے تھے جی بی کے اندر لوگ انٹی پاکستانی بن گئے ہیں اب یہ ہو رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے اور یہاں پر ایکنامک اٹیک آئی ایم ایف کو یوز کرنا کہ پاکستان بہتی غریب ہو چکا ہے ایکنامک پاکستان جو اسٹیبل نہیں ہے اب آئی ایم ایف کیا کرے ٹف رکھے کنڈیشنز کچھ ایسے کنڈیشنز رکھے آئی ایم ایف جن کو پاکستان کے لئے بہت مشکل ہوں اور پاکستان ان کو یس کرے گا مان لے گا کیونکہ پاکستان کو ابھی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پیکیج کی ٹھیک اور یہ فٹ اف ایف ایف یہاں پر یہ پاکستان کو کتنا دو دھائی تین سال کے لئے ہم یہاں پر سکنڈر تھے ٹھیک تو اکنامک اٹیکس بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں اور جس طرح ابھی جنیوہ کنفرنس ہوا اور یو اے نے بہت اچھا کیا یو اے نے فرانس اور امریکہ نے سپرک پاکستان کو تو انڈین میڈیا بھی چلا چلا کے بول رہا تھا کہ کیوں کی آئیسا یو اے نے کیوں کی آئیسا امریکہ نے کیوں دیئے پیس یہ امریکہ نے پاکستان کو یہ امریکہ نے غلط کیا چھوڑیں پاکستان کو مرنے دیں پتہ نہیں جہاں سے آیا وہاں سے بولائے گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے معاشی اللہ سے پاکستان کولیپس کر گیا ہے یہ وہ اس طرح کا اب یہ بھی اکنامک ایک آپ کے اوپر ہی کہہ دیں فلیہ ہے ریلیجس انڈریسٹ اور ایکسٹیمیزم پاکستان کے اندر یہ کافی کی یہ شروع سے ہی ہے لیکن آج کل کافی زیادہ ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے پاکستان تباہ آج کل یہ تو یہ پاکستان کو فیس کرنے ہیں ڈیپلومیٹک آئیسولیشن پروپگنڈا میس انفرمیشن سیبر اٹیکس منیا پہ لکھا نہیں ہے اب نو ڈاؤڈ انڈیا کافی آگی ہے پاکستان سے انڈیا انٹرمس آف ٹیکنالوجی ایڈکیشن سائنس آپ دیکھیں انڈیا کے بڑے بڑے جو ہیں سافٹ ویرز کے حوالے سے بہت کبھی کہیں پر ڈائریکٹر رہے ہیں کہیں پر سی او بنے ہوئے ہیں اب یہ خطرہ ہے پاکستان کو فرام انڈیا سیبر اٹیکس انڈیا آپ کے اوپر کر سکتا ہے ٹھیک ہے برحال یہ بہت ایزی جو ہیں طریقہ ہے ایک سٹیٹیجی ہے جنگ کرنے کا that is known as the fifth generation warfare اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بنیا پہ لکھا نہیں ہے what should پاکستان دو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے how پاکستان will face the threats of the fifth generation warfare نیچے کمنٹ میں آپ لکھیں at least پانچ اس طرح کے آپ لکھیں recommendations to worship پاکستان دو to be safe and secure from the threat of the fifth generation warfare پاکستان زندہ پاکستان